الحمدللہ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُصَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامَهُ يَسْأَلُ عَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ وَخَسَفَ الْقَمَرِ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَيذٍ أَيْنَ الْمَفَرْ قَلْ لَا لَا وَزَرْ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَيذٍ الْمُسْتَقَرْ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَيذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ بَلِلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوَّ الْقَامَ عَازِيرَةً صدق اللہ العزيب لَبِّ شرح لِي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَةً وَأَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَةً آمین یا رب العالمین گدشتہ نشست میں ہم سورہ قیامہ کے بارے میں بنیادی اور تمہیدی امور بھی نوٹ کر چکے ہیں اور پہلی آیت لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةً پر گفتگو بھی ہو چکی ہے دوسری آیت ہے وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةً اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفسِ ملامت گر کی اس میں اسلوب کی بات پہلے ہو چکی ہے یہاں بھی لَا مُنفَسِل ہے متصل نہیں ہے علیدہ ہے اس کے بعد قومہ لگائی ہے اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفسِ ملامت گر کی یا ضمیر کی یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے سورة العصر کے زمن میں کہ قسم کا اصل فائدہ ہوتا ہے گواہی جس شئے کی قسم کھائی جاتی ہے اسے کسی چیز پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جاتی ہے ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی یا کسی قول پر خبر پر یا کسی اہد پر کسی اقرار پر کسی وعدے پر اگر کوئی خبر دے رہے ہیں تو جب اللہ کی قسم کھا کر ہم قبر دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اور اگر کسی وعدے پر قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں وَاللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہ ہمارا جو قول و قرار ہو رہا ہے ہمارا معاہدہ ہو رہا اللہ اس پر گواہ ہے تو قرآنِ مجید میں قسمیں کھائی گئی ہیں اسی گواہی کے لئے اس لئے دو الفاظ نوٹ کیجئے مقسم بہی مقسم علیہ کس شے سے قسم کھائی گئی کس شے کی قسم کھائی گئی یہ مقسم بہی ہے مقسم علیہ کس شے پر قسم کھائی گئی یا یوں کہ یہ کس شے کو گواہ بنایا گیا اور کس شے پر گواہ بنایا گیا تو ہر قسم کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لاغی میں اور اس پر مولانا فراہی رحمت اللہ نے کی ایک بڑی قیمتی تصنیف ہے الیمان فی اقسام القرآن انہوں نے عربی زبان میں لکھی تھی مولانا اسلائی صاحب نے اردو میں ترجمہ شائع کیا دقیق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ آج تو شاید نہ ہو لیکن کل میں کہوں گا مکتبے والوں سے کہ اس کے کچھ نسخیں یہاں لے آئے جائیں انہیں بھی قرآن مجید سے کوئی علمی شک اعتبار سے بھی کوئی دلچسپی ہو رہی ہے ان کے لیے وہ مفید شے ہوگی اب یہاں پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں لا اقسم بیوم القیامت میں تو دلیل صرف خطابی دلیل ہے ازعانی دلیل ہے قیامت اتنی یقینی شے ہے کہ وہ اپنے وجود پر خود ہی گواہ ہے لیکن یہ دوسری قسم جو ہے یہ استدلالی قسم ہے اس میں تو لب لباب آ گیا ہے اب تک کہ جو ہمارے مباحث آئے ہیں ایمان کے زمن میں اس میں اس بات آخرت کے زمن میں جو دلائل آئے ہیں ان سب کو ایک قسم کی شکل میں لے آیا گیا ہے وہ دلائل کیا تھے ذرا نوٹ کیجئے ہمارے دوسرے سبق میں آیا تھا لفظ بر کی وضاحت میں بر وہ شے ہے جس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے نیکی کا کام خدمت خلق کا کام لوگوں کا کسی مشکل میں اس میں کام آ جانا اس سے دل کو ایک جیسے کہ زخم پر پاہ رکھ دیا جائے انسان کو خود اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سکون حاصل ہوا خوش ہی حاصل ہوا معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا تصور ذہن انسانی میں قلب انسانی میں فطرت انسانی میں انگرینڈ ہیں امپرنٹڈ ہیں یہی بات تیسرے درس میں آئی معروف اور منکر یا بنی آقیم السلاة وعمر بالمعروف وانہا عن المنکر معلوم ہوا کہ انسان کے نزدیک یہ چیزیں جانی پہچانی ہیں کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے بھلائی بھلائی ہے برائی برائی ہے اس کو پتانے کی ضرورت نہیں ہے فطرت پہچانتی ہے انسان اندھا بہرہ نہیں ہے جانتا ہے اسی کو کہا گے آخری پارے میں وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاہَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نفس انسانی اور اللہ نے جیسے اس کو بنایا وہ خود گواہ ہے خود اپنے اوپر دلیل ہے اور اس میں نیکی اور بدی کا شعور وضیعت کر دیا یہ نفس کے اندر وضیعت شدہ ہے تیسرے سبق میں آیا تھا چوتھے سبق میں حامیم سجدہ والی آیات میں لَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے معلوم ہوا کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی یہ برابر کیسے ہو جائیں اب یہاں منطق کا استعمال ہوگا اس سے آگے چل کر اگر نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو گندم از گندم برویت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے جو سے جو نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے بدی کا برا نکلنا چاہیے لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ برقس معاملہ بھی ہوتا ہے نیکوکار فاقع کر رہا ہے بدکار گلچھرے اڑا رہا ہے عیش ہو رہے ہیں معلوم ہوا یہ دنیا ناقص ہے عقل کا منطق کا فطرت کا تقاضہ ہے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس کے نوامیس اور قوانین بلکل مختلف ہو جہاں بھرپور بدلہ مل جائے اس لیے کہ یہاں کوئی شئے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی یہ تھا کہ جو سورہ آل عمران میں مضمون آیا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا بے مقصد پیدا نہیں کیا یہاں ہر شئے نتیجہ خیز ہے ہر شئے حکمت بھری ہوئی ہے ہر شئے حکمت پر مبنی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کوئی نتیجہ نہ نکلے بدی کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اسی کو کہا گیا سورہ مومنون میں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے یہی سورہ تغابن میں آ چکا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَنَّا بِالْحَقِّ وَسَوَّرَكُمْ فَعْسَنَا سُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اس نے آسماء اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں مقصد کے تحب بنائے ہیں اور تمہاری نقصہ کسی کی اور کیا ہی خوبصورت تمہیں خد و خال عطا کیے تو اس کی طرف لوٹنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا لوٹنا نہ ہو اللہ کی طرف یہ سارا استدلال جو ہے شروع کہاں سے ہوا کہ نیکی اور بدی فتنت انسانی میں انگرینڈ ہے اسی کا مظہر ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کانشنس مائی کانشنس اس پرکنگ می مائی کانشنس اس بائٹنگ می مجھ سے یہ غلط ہر کسرزت ہو گئی ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے یہ ملامت کرنے والا بائٹنگ می پڑکنگ می یہ مجھے مجھ پر تنقید کر رہا ہے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے یہ جو ہماری ایک باطنی حقیقت ہے قرآن نے اس کو استناد دی ہے نفسِ لَوَّامَة انسان کی وہ باطنی حقیقت ضمیر جسے آپ اردو میں کہتے ہیں مخفی حقیقت ہے ضمیر کہتے ہیں چھپی ہوئی شے کو ہمارے کچھ آزا ظاہری ہے کچھ باطنی ہے وہ باطنی آزا میں ایک ضمیر بھی ہے نظر نہیں آتا فیزیولوجی میں اس سے کوئی کہیں بحث نہیں ہوتی لیکن ہے قلب بھی ہمارا ایک وہ قلب ہے جس سے ایک اینوٹمی اور فیزیولوجی میں بحث ہوتی ہے اور ایک قلب وہ ہے جو قرآن مجیدی سے بیان کرتا ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے سوچتا بھی ہے وہ قلب اور ہے اندھے جو ہیں وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ استدلال گواہ ہے یہ ضمیر جو انسان کے اندر ہے کس شیفر گواہ ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے نیکی سے نیک نتیجہ بدی سے برا نتیجہ نکلنا چاہیے جو یہاں نہیں نکل رہا لہذا قیامت لازم ہے آخرت شدنی ہے ہو کر رہے ہیں ورنہ اس زندگی کی کوئی توجیہ نہیں ہے پھر بیکار ہے یہ جو ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھا گیا بڑے گھاٹے کا سودا ہے کوئشس نیکی کی زندگی گزارے اور یہاں فاقع کرے ہاں اگر یہ یقین ہے کہ آخرت ہے تو گھاٹے کا سودا نہیں نفع کا سودا ہے ذالکا یوم التغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یہ ہے سارا استطلال اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جدید فلسفہ میں سے کانٹ نے اس پر بحث کی ہے اگرچہ اس کی بحث کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے اس نے پہلے ایک کتاب لکھ دی تھی کریٹیک آف پیور ریزن جس سے بڑا ہنگامہ ہو گیا اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی حسنی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا دلیل سے منطق سے ہنگامہ ہوا آخر کرسچن ورلڈ عیسائی دنیا خدا کو تو بانتی تھی نا تو اسے پھر دوسری کتاب اس نے لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن عملی جو ہے دلیل عملی وہ منطق عملی اس کے اعتبار سے کہا کہ مور اللہ جو ہمارے اندر ہے the moral law within یہ ثبوت ہے کہ خدا ہے لیکن یہاں اس نے ٹھوکر کھائی ہے قرآن نے صحیح استعمال کیا ہے اس moral law کو وہ اللہ کے موجود کے لیے اسے نہیں استعمال کرتا بلکہ آخرت کے اس بات کے لیے استعمال کرتا the moral law within یہ اس کے الفاظ ہے کانٹ کے بلکہ اس کے الفاظ تو یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو پہلے کہ دو ثبوت ہیں خدا کی ہستی کے the starry heavens above and the moral law within آسمان پر یہ دمکتے ہوئے ستارے جو ہیں یہ بول رہے ہیں کہ اللہ ہے اور ہمارے اپنے اندر جو یہ اخلاق کا قانون ہے نیکی اور بدی میں جو تمیز ہم کر رہے ہیں یہ مو بولتا ثبوت ہے اس کا کہ اللہ ہے اس نے وجود باری کے لیے دمیل استعمال کی ہے قرآن مجید اس کو اس بات قیامت و آخرت کے لیے استعمال کرتا یہ زیادہ صحیح ہے منطقی اعتبار سے اب آگے آئیے ان دونوں قسموں کا مقسم علیہ یہاں محضوف ہے جب خود قسم کھائی جا رہے یہ قیامت کے دن پر تو اب اس کو مقسوم علیہ کی حیثیت سے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اسے اگر کھولیں گے محضوف کو تو وہ کیا ہوگا جو میں نے ترجمہ میں کھول دیا تھا جیسے سورہ زاریات میں آیا ہے جس چیز کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے وہ سچی ہے اور جدا و سزا ہو کر رہے یا جیسے سورہ تور میں آیا تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا یا جیسے سورہ مرسلات میں آیا جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی ان آیات کو آپ محضوف سمجھئے یہ گویا کہ مقسم علیہ ہے جو یہاں محضوف ہیں اب آئیے کیا یہ انسان یہاں الانسان آیا ہے اس میں دونوں مراج ہو سکتے ہیں لام معرفہ لام تعریف یا تو محفود ذہنی ہے کوئی خاص انسان ہے کہ جو اس وقت حضور کے روبرو کھڑا ہوا تقزیب کر رہا ہے قیامت کی کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کیا ایسی گھٹیا بات کہہ رہا ہے کیا اتنی اہمقانہ بات کہہ رہا ہے یہ ابو جہل یہ ابو لہب یہ ولید بن مغیرہ ایسی اہمقانہ بات کہہ رہا ہے یعنی معین شخص بھی مراد ہو سکتا الانسان سے اور الانسان یا جمع کے سیغے میں بھی آ سکتا ہے وہ سارے منکرین جو ہیں آخرت کے جو اس وجہ سے آخرت کا انکار کرنا ہے کیسے ہو جائے گا ہی ہاتہ ہی ہاتہ لماتو عدون انہونی بات ہے ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا جب جبکہ ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر اٹھا لیے جائے گا اب آباؤنا لمولون دیکھو جی کیسے بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پچھلے آباؤ اعدا سیکلوں برس ہو گئے وہ بھی دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے یہ سارا وہ معاملہ جو ہے یہ الانسان ایحسب الانسان اللہ نجمہ عزامہ بلا قادرین علا نصوی بنانا کیوں نہیں ہم یقینا قادر ہیں اس پر کہ ایک ایک پور درست کرنے یہاں پر ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ دلیل وہی خطابی ہے یہ دو آیتیں گویا کہ اس ایک آیت کی ہی مضمون جو ہے اسی کو دہرا رہی ہے جو سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں زعم اللذین کفروا اللہ یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتو وزالک علاللہ یسیر ان کافروں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ انہیں اٹھایا نہیں جا سکے گا کہہ دیجئے نبی کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم لازمان اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے کیا ہوگا اور یہ میرے رب پر بڑا آسان ہے بلکل وہی بات ہے بلا قادرین علا نصوی بنانا یہ خطابی انداز ہے وہی ازانی انداز ہے جیسے لا اوثن بیوم القیامہ البتہ یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں قادرین کیوں آیا قادرون کیوں نہیں آیا ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جمع کا سیغہ کیوں آیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی اپنے لیے جمع کا سیغہ بھی استعمال کرتے ہیں واحد کا بھی جہاں اپنی جلالت قدر اپنی عظمت اپنی علو و شان و مرتبت کو بیان کرنا ہوتا ہے وہاں جمع کا سیغہ ہوتا ہے ہم قادر ہیں اور یہاں پہ کیوں آیا قادرین قادرون کیوں نہ آیا یہاں کنہ محضوف ہے بلا کنہ قادرین علا نصوی بنانا ہم اس پر پورے طور سے اور ہمیشہ سے قادر ہیں ہماری قدرت کوئی حادث قدرت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی اور پھر کوئی ہمیں حاصل کرنی ہو جیسے کہ تم بلکل بے طاقت ہوتے ہو طاقت حاصل کرتا ہماری تو عزل سے قدرت ہے ہم اس پر قادر ہیں اور ہمیشہ سے ہیں کہ ہم ایک ایک پور انسان کی درست کرنا بل یرید الانسان یفجر آمامہ یہ ہے بہت اہم ٹکڑا بہت اہم آیت بل اب دیکھئے بلکہ یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ بل ہی تو ہے بلکہ بل سے مرات کیا ہے اصل بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے یعنی یہ جو انکار کرنا ہے قیامت کا اس کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا ابو جہل اتنا احمق ہے کہ اللہ کو مانے اور سمجھے کہ وہ عاجز ہے کیا ابو لہب اتنا احمق اور قودن ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانے بھی اور پھر یہ سمجھے کہ وہ قادر نہیں ہے اس پر کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے کیا ولید بن مغیرہ ایسا قودن ہو سکتا ہے ایسا احمق ہو سکتا ہے نہیں یہ وجہ ہے ہی نہیں یہ تو وجہ بیان کر رہے ہیں اصل وجہ کچھ اور ہے اصل وجہ کیا ہے بل یرید الانسان انسان یہ چاہتا ہے یہاں پر بھی وہ دونوں رکھئے معین انسان بھی جس سے کہ روح سخون جس کی طرف ہے یا یہ کہ تمام انسان جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں فسق و فجور کی زندگی کو جاری رکھنا چھٹتی نہیں ہے مو سے یہ ظالم لگی ہوئی یہ کافر لگی ہوئی یہ بدماشیوں کے آدھی ہو چکے ہیں عیاشیوں کے آدھی ہو چکے ہیں اگر آخرت کو مانے تو چھوڑنا پڑتا ہے سب کچھ اور کیسے چھوڑ دیں یہ دو دو اور چوپڑی کے جو آدھی ہو چکے ہیں وہ سوکھی اور وہ بھی آدھی کیسے کھائیں یہ ہے اصل سبب فسق و فجور فجر کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو فجر انفجار کسی شئے کے اندر پھٹ جانا فجر ہے جبکہ تاریکی کا پردہ چاک ہو کر صبح کا سپیدہ جو ہے نمائی ہوتا ہے تو فجر کیا ہے نفس انسانی کا پھٹ پڑنا وہ سیلف کنٹرول سے نکل جانا سیلف کنٹرول خودی انسان کی جو ہے قابو یافتہ ہو اس لیبیڈو پر اس ایڈ پر اس انیمل انسٹنکس پر یہ ہے جو مطلوب ہے جہاں وہ خودی اتنی کمزور ہوئی کہ یہ ایڈ اور لیبیڈو جو ہے یہ پھٹ پڑی یہ ہے فجر بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَا عَمَامَهُ عَمَامَهُ میں جو ضمیر ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں اکثر مفسرین نے اسے مراد بیا ہے یعنی مستقبل اپنے آگے جاری رکھنا چاہتا ہے فسق و فجور چھوڑنا نہیں چاہتا مولانا اسلائی صاحب نے یہ لائے دیئے کہ امامہو کی ضمیر ہے ضمیر کی طرف نفسِ لَوَامَا کی طرف پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے ضمیر کی تمام ملامت کے باوجود جیسے کہتے ہیں کہ دروغ گردن برروع تور این تمہارے سامنے جھوڑ بولوں گا تو یہ انداز ہے انسان کا اس منبخت کا کہ یہ اپنے ضمیر کی ساری پریکنگ کے باوجود اپنے فسق و فجور کو جاری رکھنا چاہتا ہے یہ مضمون ہے تو بڑا لطیف لیکن یہ کہ میرے نزدیک یہ راجح قول وہی ہے جو جمہور مفسرین کا ہے اس لیے کہ نفس جو ہے مونس ہے یہاں پر اگر ضمیر آتی بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لَيَفْجُرَ عَمَامَهَا تب تو یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نفسِ لَمْوَامَا کی طرف یہ ضمیر آجے ہیں لیکن یہ کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی میرے نزدیک مستقبل اپنے سامنے اپنے یہ فسق و فجور اور عیاشی اور بدماشی اور حرام خوری کو جاری رکھنا چاہتا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے اس لیے کہ یہ مثال سادہ ترین ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا حالانکہ منطق یہ ہے کہ اسے بھی یہ نہیں پتا ہوگا جانتا ہوگا وہ بھی کہ میرے آنکھ بند کرنے سے بلی ختم نہیں ہو جائے گی لیکن دیکھنا نہیں چاہتا آدمی حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ اس تلخ حقیقت سے اپنی کرنی کترانا چاہتا ہے نگاہ بچانا چاہتا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لَيَفْجُرَ عَمَامَهَ يَسْأَلُ عَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَيْزَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَذَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرْ يُنَبَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ یہ جو اب آیا ہے مضمون اس کو سمجھ یہ يَسْأَلُ عَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن یہ سوال استفہامی نہیں تھا استہزائیہ تھا اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوگی جی قیامت مان لیا کب ہوگی جی یہ انداز ہے یہ تو بتاؤ کب آئے گی یہ بار بار قرآن مجید مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ تو اس کا آپ کا یہ کام ہی نہیں فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا الْا رَبِّكَ مُنْتَحَا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ بتاؤیں کہ قیامت کب آئے گی آپ کا کام ہے کہ خبردار کر دیں کہ آ کر رہے گی بس فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا يَسَلُونَكَ آئِيَانَ مُرْسَاحَا فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَحَاحَا سورہ نازعات تو یہ چونکہ سوال جو ہے یہ استہزائیہ تھا تو جواب بھی اسی انداز میں جس کو آپ کہتے ہیں ترکی بھا ترکی جواب جیسا سوال ویسا جواب وہی انداز زجر اور توبیخ ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر اب تو بڑا بند بند کر یہ مذاق اڑا رہا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا لیکن جب وہ وقت آئے گا کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی وَخَصَفَ الْقَمَر چاند بے نور ہو جائے گا یا خصف دھنسنے کو بھی کہتے ہیں خصفنا بے ہی وَبِدَارِهِ الْأَرْض قارون کو اور اس کے پورے محل کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا یہ خصف بھی ہے اور خصوف کہتے ہیں جب سورج چاند گرہن جو اب ہوتا ہے بے نور ہو جاتا ہے چاند تو دونوں ترجمے اس کے ہیں جب چاند بے نور ہو جائے گا یا چاند دھنس جائے گا سورج کے اندر کیونکہ اگلی آیت ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے تو اس سے یہ سورج میں چاند کا دھنس جانا جو ہے اس کی طرح بھی اشارہ ہو رہا ہے یہ جو شکل ہے تین آیات میں اس میں احوالِ قیامت کی ایک نقشہ کشی کی گئی ہے ان کے اصل مفہوم کو مدلول کو تعیم کے ساتھ اس وقت جاننا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے وہ جو اسعا ہے وہ جو قیامت کی گھڑی ہے وہ جو زلزلہ ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْعُ عَظِيمُ اب اس کے مختلف نقشے ہیں اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ اب یہ ایک انداز ہے اِذَا السَّمَاؤُ فَتَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انْتَسَرَتْ یہ دوسرا انداز ہے اِذَا السَّمَاؤُ شَقَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ تیسرا انداز ہے اَلْقَارِعَةَ بَلْقَارِعَةَ وَمَا عَذْرَاكَ بَلْقَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْسُوسُ وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعَحْلِ الْمَنْفُوسُ یہ تیسرا انداز ہے تو یہ انداز ہے اس سب کو جوا کیجئے تو کوئی نقشہ بنا لیجئے لیکن یہ کہ کوئی بڑی ہی حلچل ہوگی کوئی بڑا ہی طوفان ہوگا کوئی بڑا ہی اس نظام کے اندر کوئی بڑا زلزلہ آئے گا یہ سارا نظام کو تلپٹ ہو جائے گا یہ ایک نقشہ ہے جو قرآن دے رہا ہے البتہ ان الفاظ سے جو چند چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو سورج جو ہے کہیں قریب ہوگا آج کا جو فاصلہ ہے ہمارا زمین کا سورج سے وہ کم ہو جائے یہی ہمارے ہاں پرانے موائز کی کتابوں میں اور میلاد کی مجلسوں کے اندر سورج سوا نیزے پر ہوگا اس لیے کہ بعد احادیث میں آیا ہے کہ پسینے جو ہیں لوگوں کو اس درجے چھوٹ رہے ہوں گے کہ لوگ گردن گردن تک اپنے پسینوں کے لڑوبے ہوئے اب یہ بھی کوئی حقیقت ہوگی ان کی اصل حقیقت کو یہ تمام جو ہے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ آیات متشابہات ہیں جنہیں ہم اس وقت نہیں جان سکتے لیکن ہماری روایات میں کچھ چیزیں آئی ہیں تو کسی بنیاد پر آئی ہیں کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نظام شمسی کا جو نظام ہے ایکولیبریم جو ہے یہاں توازن جو ہے کشیش باہمی کی بنیاد پر اس میں کوئی خلل آئے گا یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بیلنس جو قائم ہے لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری کا یہ تو اتنا ڈیلیکیٹ نظام ہے کہ ذرا ایک ڈسٹنس اگر ڈسٹرب ہو جائے اس لیے کہ کاؤنٹر کر رہا ہے فاصلہ دوسرا اگر ذرا سا بھی ایک طرف سے کم ہو جائے گا دوسری طرف سے زیادہ ہو گیا ساب درم برم ہو جائے گا ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور ختم ہو جائیں گے بڑے بڑے دھماکے ہوں گے اور ان میں غالباً یہ سب سے پہلا ہوگا کہ چاند کو سورج کھنچ لے گا زمین کی جو قوت کشش ہے جو چاند کو اپنے گرد اپنے مدار میں اپنے زمین کے گرد اس کو کھتامے ہوئے ہیں یہ کمزور پڑے گی سورج کی کشش زیادہ ہوگی اور وہ کھنچ لے گا اور ظاہر بات ہے یہ معلوم ہے چاند تو بالکل ہی سورج کے حجم کے مقابلے میں تو چاند کا کوئی مقابلہ ہی نہیں وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی توپ کا بڑا گولہ جو ہے وہ کہیں ریت میں جا کر دنس جائے وہ تو شکل وہی ہوگی تو فیضہ برق البسر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو جدید سائنس کے جو اکتشافات ہیں ان کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں اور اس کے زمین میں ایک ہے سائنٹسٹ فیزیسٹ ہے اور بلکہ ایٹمک فیزیسٹ ہے بشیر الدین محمود نام ان کا بہت برا ہے وہ قادیانیوں کا خلیفہ دوم جو ہے بشیر الدین محمود ایکزیک اسلام کا چربہ ہے اسی وجہ سے لوگ ان کو قادیانی سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر ایٹمک انرجی کمیشن جس میں وہ کام کرتے ہیں وہاں ان کی ترقی بھی رکی لیکن یہ کہ بہت شریف آدمی دیندار آدمی صحیح العقید آدمی ہے ان کا میرے پاس کافی عام درفت کا معاملہ رہا ہے میں نے اچھی طرح ان کو سنجا ہے ان کے گھر بھی گیا ہوں صحیح العقیدہ مسلمان ہے لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ ان کے والد کا کسی زمانے میں کچھ رجحان ہو گیا تھا رجحان باقاعدہ وہ بعت میں شامل نہیں ہوئے تھے لیکن یہ کہ رجحان کچھ ہوا تھا اور شاید اسی وجہ سے پھر غلام عمد قادیانی کے بیٹے کے نام پر جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہو لیکن بارا لیے میں پوری زمانت دے رہا ہوں کہ یہ خود جو ہے قطعا کوئی قادیانیت کا کوئی شائعبہ نہیں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے The Mechanics of the Domes Day یہ قیامت کا جو نقشہ قرآن میں آیا اس کی Mechanics کیا ہوگی جدید فلکس کے حوالے سے اس کی کیا توجیحات سامنے آتی ہیں تو اگر چیز آئیر بات ہے یہ کتاب عام آدمی کے پڑھنے کی تو نہیں ہے قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے دونے کے دارہ قائم کیا اسلام آباد میں ہے اور انہوں نے یہ پہلی کتاب یہ شائع کی ہے بڑی امدہ کتاب ہے ظاہر بات ہے ان چیزوں میں چونکہ متشابہات کی بات ہے قطعیت کے ساتھ یقین کے ساتھ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ کہ جدید سائنسی اقتشافات کے ساتھ قریب ترین جو تصورات ہیں وہ انہوں نے پیش کر دی اسی میں وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور بھی ہے اسی میں یہ بھی ہے کہ یہ جیسے ایکسپینڈ کر رہی ہے ایسے ہی یہ واپس فولڈ بھی ہو جائے گی یوم نتوی سما کا طویس سجل لیلکتب قرآن مجید کی تعبیرات سے بہت قریب ہیں اور یہ سائنس سے ثابت کر رہے ہیں سب کچھ جو تصور انہیں نے دیا ہے قیامت کا اور جو مجھے کسی درجے میں قرین قیاس معلوم ہوتا ہے یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ یہ ہے کہ قیامت پوری کائنات پر نہیں آئے گی بلکہ ایک نہیں قیامتیں آتی رہی ہیں آتی رہیں گی اور جزوی آئیں گی یہ قائدات بہت وسیع اور عیض ہے گیلکسیز کا کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے ایک حصے میں گیلکسی ختم ہو رہی ہے اور وہ بلیک ہولز کا کنسپٹ ہے آج ایسٹرانومی میں پوری پوری گیلکسیز جو ہے کولیپس ہو کر اور وہ ایک نشان بن کر رہ گئی ہیں وہ پوری گیلکسی تھی یا کوئی بہت بڑا سٹار تھا ہمارے سورج سے کروڑوں گنا زیادہ حجم کا سٹار جو اب صرف ایکسپیکٹ بن کر رہے گئے یا کالا دھبا ہے کائناتی گویا وہاں قیامت آ چکی تو اللہ تعالی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَاء اللہ کی تو ہر روز ایک نشان ہے یزید و فی الخلق مآیشہ اللہ تو اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے یہ ایک فنش پروڈکٹ نہیں ہے اقبال نے بھی الفاظ استعمال کی ہے لیکچرز میں یہ نہیں ہے کہ بس بن چکی اور بن کر مکمل ہو گئی بلکہ یہ کہ کریشن کا کام بھی مسلسل جاری ہے اور ساتھی دسٹرکشن بھی ہو رہی ہے تخلیق نو بھی ہو رہی ہے اور خاتمہ بھی ہو رہا ہے اس اعتبار سے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید اللہ اضافہ کرتا ہے اپنے خلق میں جو چاہتا ہے اس میں جو میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کشتگانے خنجرِ تسلیم راہ ہر زماز غیب جانے دیگرست یہ اہلِ تصور اور صوفیہ کا تصور ہے اور وہ انفرادی سطح پر تھا جو میں نے وہاں بیان کیا تھا تسلیم و رضا جو تسلیم و رضا کی ربیش اختیار کرتے ہیں گویا کہ ہر لمحے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ہلاک کر رہے ہیں ہر لمحے ایک نئی زندگی مل رہی ہے اس کائنات میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتمہ اور تخلیق کا ایک عمل سائٹ بائی سائٹ مسلسل جاری ہے اس میں ایک اور گواہی جو ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے وہ یہ کہ زمین کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ زمینیں بھی اتنی ہیں جتنے آسمان ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِسْلَهُنَّ آسمان ساتھ بنائے زمینیں بھی بنائیں ساتھ اور ساتھ کا عدد جو ہے ضروری نہیں کہ بلکل معین ہو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اور بھی جہان ہیں آدم ہو کا آدم کم جیسے تمہارے آدم تھے ویسے ہی وہاں بھی ایک آدم تھے یہ بھی حدیث موجود ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کا یہ عمل اور یہ قیامت جس کا قرآن مجید ہمیں ذکر کر رہا ہے وہ ہمارا جو حصہ ہے اس کائنات کا فر ایکزامپل جس کا کہ ہم اس کنبے کا ایک چھوٹا سا فریق جو ہے ایک میمبر جو ہے اس فیملی کا وہی زمین بھی ہے اور اس میں ابھی تک یہی ثابت ہوا کہ صرف زمین ہی وہ ہے جس پر لائف ممکن ہے جو سیارے جو ہیں ہمارے مقابلے میں سورج سے قریب تر ہیں اس میں گرمی اتنی شدید ہے کہ لائف is impossible جو دور ہیں وہاں تھڑ اتنی ہے کہ لائف is impossible تو گویا کہ درمیانی معتدل ایک ہی ہے یہ کہ جو سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ سردی بھی ہے گرمی بھی ہے اور دولوں کے انتزاج کے ساتھ یہاں یہ لائف کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ قیامت جو ہے یہ گویا کہ اس حصے کی قیامت ہے اسی لئے میں آج نوٹ کر رہا تھا اگرچہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کا احسا کر سکو قرآن مجید میں قیامت میں جہاں ذکر آتا ہے میرا اندازہ ہے واللہ و عالم ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری بات بھی ہو لیکن یہ کہ لفظ سما آتا ہے سماوات نہیں آتا تمام آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا یا یہ کہ وردتن کا دھیان ہو جائے گا سما کا لفظہ ہے جب آسمان پھٹ جائے گا تو معلوم ہوتا ہے واللہ و عالم یہ میں نے ایک توجیح پیش کی ہے کہ ہمارے لئے تو یہی قیامت ہے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ تو متعلق اسی سے ہے اس کی ایک ہلاکت اور اس کی ایک تباہی ہے اس میں سورج اور چاند کا ٹکرا جانا یہ نہیں کہا گیا کہ سارے کرنے ٹکرا جائیں گے یہ دور کی گیلیکسیز ہیں وہ چلتی رہے لیکن یہ کہ یہ جو ایک لیمیٹڈ سفیر ہے جس میں کہ ہماری زمین ہے اور یہ جو سماع دنیا ہے جو ہماری اس سولر سسٹم کا سماع بنتا ہے اس کے اندر وہ ہنگامہ اس کے اندر وہ زلزلہ اس میں وہ سارے قوانین فطرت کے اندر جو ہے ایک تصادم کی کیفیت واللہ و عالم یہ ایک ممکن بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے جدید جو بھی سائنٹیفک جو انکشافات اور اکتشافات ہیں ان کے حوالے سے سامنے بات آئی ہے اور میرے نزی کسی درجے میں قرآن مجید سے اس کی کچھ مناسبت اور مطابقت موجود ہے اسی لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے ماننا ضروری نہیں اور نہ ان پر ہم تیقن کے ساتھ اور حتمی انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے واللہ و عالم اور یہ بہرحال آیات متشابہات میں سے ہیں جن کا کوئی حقیقی مفہوم جو ہے ہم اس وقت معین نہیں کر سکتے وہ تو جب وہ وقت آئے گا اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ حاضر ما بعدن اللہ و رسولہ و صدق اللہ و رسولہ یہ ہے جس کی خبر دی تھی اللہ نے اور اس کے رسول نے اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے اب آگے چلیے کہے گا یہی انسان اس دن کوئی ہے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے سر چھپانے کی جگہ مفر فرار سے بنا ہے فرار بھاگنا مفر بھاگنے کی جگہ اس میں ظرف این المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ یعنی اس وقت تو ابو جہل جو ہے بڑا آکڑ کر اور تکڑ کر اور بہت ہی استہزائیہ انداز میں اور مذاک اڑانے کے انداز میں کہہ رہا ہے ایانا یعب القیامہ جب وہ وقت آئے گا سٹی گم ہوئی ہوگی سب کی اس وقت ہوش ٹھکانے نہیں ہوگے اس وقت جان بچانے کی فکر ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک چاہے گا کہ کہیں کوئی جگہ مل جائے کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ کہیں ست چھپانے کی کوئی جگہ کہ اللہ لا وزر کہہ دیا جائے گا یا خود بخود واضح ہو جائے گا یہاں یقال یا قیلہ کچھ نہیں کہا گیا کہ اللہ نہیں ہرگز نہیں لا وزر کوئی جائے پناہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کہیں جائے فرار نہیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں لا وزر الٰ ربکا یوم ایزن المستقر اس دن تو لا بحالہ تیرے رب ہی کے حضور میں مستقر قرار سے ہے جائے قرار یہ پھر وہی اس میں ظرف ہے مستقر مستقر رم مقاما تو یہ مستقر جو ہے یہ تو تیرے رب ہی کے پاس ہے وہیں جا کھڑے ہونا ہے یہ مستقر یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور میں اس عدالت کے اندر پیشی ہوگی مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا ہوگا یہ بھی مستقر ہے لیکن پھر یہ کہ جنت اور دوزخ یہ بھی مستقر ہیں تو فرمایا الٰ ربکا یوم ایزن المستقر اس دن تو لا محالہ کشان کشان تیرے رب ہی کے حضور میں جائے قرار ہے وہیں جانا ہوگا وہیں کھڑے ہونا ہوگا اور وہیں تمہارا مستقل ٹھکانہ بنے گا یونبع الانسان یوم ایزن بما قدم و اخر نبع کہتے ہیں خبر کو اور نبع یونبع تنبیعن یہ باب تفعیل ہے باب تفعیل کا خاصہ ہوتا ہے تدریجاً ایک ایک کر کے بتا دینا ایک ہوتا ایک دم ایک بات بتا دی جیسے کہ اعلام ہے کسی کو کوئی بات بتا دینا تعلیم ہے تدریجاً ایک ایک بات کر کے ذہن نشین کرا کے درجہ بدرجہ کسی کو بات سمجھانا تو یہ ہے نبع امبع بتا دیا اس نے اس کو بتا دیا ایک ہے نبع یونبع تنبیعن یہ خوب گن گن کر جیسے آپ کہتے ہیں گن گن کر جوتے لگائیں ہیں میرے اس نے گن گن کر میرے ساتھ یہ بدلے لیے ہیں یہ انداز ہے گن گن کر بتا دیا جائے گا انسان کو یونبع الانسان یوم ازم بما قدم وآخر کہ کیا اس نے آگے کیا تھا کیا پیچھے کیا تھا یا کیا آگے بھیجا تھا کیا پیچھے چھوڑا تھا یہ دو ترجمے ہیں اس کو سمجھ لیجئے انسانی عمل کے دو حصے تو یہ ہیں کہ ایک تو میں نے آج عمل کیا وہ تو ابھی گیا اور کہیں دیبٹ یا کریڈٹ ہو گیا میں تو ابھی نہیں پہنچا وہاں آخرت میں میں تو ابھی دنیا میں ہوں میرا وہ عمل مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے وہ مقدم ہو گیا ہے ایک یہ ہے کہ اس عمل کے اثرات اب یہاں چلیں گے میں آج مر بھی جاؤں تب بھی اس کے اثرات آگے چلیں گے کوئی خیر میں نے شروع کیا ہے اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے میرا کھاتا کھلا ہوا ہے کریڈٹ ہوتا رہے گا کچھ شرکہ آغاز کیا ہے کسی بری رسم کی اوجات کیا ہے جب تک چلتی رہے گی میرا کھاتا کھلا ہے ڈیوٹ ہوتا رہے گا میرے ہاں وہ اس کا گناہ جو ادرج ہوتا رہے گا تو یہ بیچے جو کچھ چھوڑ کر آیا اسی لیے اولاد نیک اولاد کو کہا کہ صدقہ جاریہ ہے سب سے بڑی جو بعد میں جو نیکی کا کھاتا انسان کا کھلتا ہے وہ نیک اولاد کا ہے یا یہ کہ کوئی خدمت خلق کے کام کیے ہیں آج کل تو خیر وارٹر ورکس کا سلسلہ ہے لیکن یہ پچھلے زمانے میں کوئی کواں کھدوا دیتا تھا کہیں کوئی سرائے بنا دیتا تھا کہیں کوئی اور خدمت خلق کا کام کر دیا تو بہرحال وہ صدقہ جاریہا کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا کیا اپنے زندگی ہی میں آگے بھیج دیا تھا سب گنتی کر کے گن گن کر دکھا سامنے لے آیا جائے گا یہ ہے جو تم نے خود اپنی زندگی میں موت سے پہلے پہلے آگے بھیج دیا تھا اور یہ ہے وہ کھاتا جو تمہارے بعد بھی کھلا رہا اللہ کرے کہ ہمارا وہ کھاتا خیر کا کھاتا بھلائی کا ہو نیکی کا ہو دوسرا مفہوم اس میں جو ہے وہ بہت لطیف ہے قدمہ کہتے ہیں کسی شے کو آگے کرنا بڑھانا اخرہ پیچھے کرنا اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ ہر لحظہ انسان اس زندگی میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے یہ کروں یا یہ کروں مقدم کسے سمجھوں یہ کام کرنے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے اس کا عذاب ملے گا لیکن اس جھوٹ بولنے میں نفع ہوتا ہے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے کسے مقدم رکھوں کسے موقع کروں جھوٹ بول دیا دنیا کو مقدم کیا آخرت کو مؤخر کر دیا اگر نقصان برداشت کر لیا سچ بولا دنیا کو مؤخر کیا آخرت کو مقدم کیا ہر لحظہ جو بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہم سے عمال صادر ہو رہے ہیں ہمارے آزاؤ سے جوارے سے ہاتھوں سے پاؤں سے آنکھوں سے زبان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں لا محالہ کوئی شے مقدم کی جارہے یہ کوئی مؤخر کی جارہے آپ کی ویلیوز ہیں کس کو آپ نے مقدم سمجھا کسے مؤخر سمجھا کس کو اہم تر سمجھا کسے کم تر اہم سمجھا اس لیے آتا ہے بل تو سرون الحیات الدنیا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو درہا حالے کے والآخرت و خیرون و آپ کا آخرت ہے جو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے یہ ہے اصل فرم سارا جو ہے کانٹے کی بات ایک ہی ہے وہ یہ کہ تیہ کرے انسان کے میرے لئے مقدم دنیا ہے یا آخرت اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو ترکے دنیا کا تو حکم نہیں ہے لیکن دنیا کو مقدم نہ رکھو دنیا کو مؤخر کرو آخرت کو مقدم کرو بس جس نے یہ فیصلہ کر لیا اور پھر سم مستقامو پھر اس پر جم گئے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُم مستقامو فیصلہ کرنا یہ ایک مرحلہ استقامت اس میں قیامت ہے لیکن جو یہ دو مرحلے تیہ کر لیں مقدم آخرت ہے وہ آخر دنیا ہے ہر معاملے میں یہ دیکھوں گا کہ آخرت کا نفع کس چیز میں ہے وہ اختیار کروں گا دنیا کے نفع کو پیچھے رکھوں گا اگر یہ فیصلہ انسان کر لے بہت مبارک اور اس پر جم جائے بیڑا پار ہو جائے بل پھر دیکھئے بل کیوں آیا بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر انسان کو معلوم ہوگا اس دن کہ وہ انسان کیا کر کے لائے آئے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہے وہی معاملہ بلی الانسان علی نفسی بسیرہ وَلَا وَلْقَا مَعَذِیرَہِ وہی معاملہ کہ لا اخصب بالنفس اللوامہ وہ تو ضمیر اسے خود بتاتا رہا تھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو خود وہ اس ضمیر ہی کی اس ساری ملابت کے باوجود کرتا رہا ہے کہ وہ کیا کر کے لائے آگے چل کر جب قیامت کے میدان کا نقشہ کھیچے گا کھڑے ہوتے ہی پتا چل جائے گا کہ کون کیا ہے جیسے کبھی ہائی سکول میں کسی امتحان کا ریزل ڈیکلیئر ہونا ہوتا ہے تو اس وقت جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے مو پر لکھا ہوتا ہے اس کا نتیجہ جنہیں فیل ہونا ہے وہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فیل ہوگا اور جنہیں پاس ہونا ہے وہ چہرے اس کے ترو سادہ ہوں گے وَجُوہِ يَوْمَئِذِن نَاظِرَةٌ الْا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ انہیں تشویش ہوگی تو اس کی کہ فرسٹ آرہا ہوں یا نہیں آرہا اور وہ جو بارہ بجے ہوئے ہوں گے چہروں پر پتا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں لکھا کیا تھا امتحان کیا تھا اور ہم نے کیا کیا تھا تو بَلِلْ انسانُ عَلَى نَفْسِهِ مَسِیرَةٌ یہاں پر آخرت کا تصور بھی ہے کہ انسان اس وقت اسے بتانے کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہوگی یہ سورہ بن اسرائیل میں فرمایا تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو بھائی کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہاں وہ تو اتمامِ حجت کے لیے وہ بٹن دبایا جائے گا یہ آپ کی تصویر موجود ہے یہ جو کچھ آپ فرماتے رہے ہیں فرمودات جو آپ اپنے زبان سے جو حفوات بکتے رہے ہیں وہ یہ ریکارڈ موجود ہے سن لیجئے خود وہ تو صرف اتمامِ حجت کے لیے برنہ یہ کہ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت تک ہر ایک کو معلوم ہے کہ میں کیا ہوں ہر ایک جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں میں نے آپ کو وہ شیر سنایا کئی مرتبہ کہ جانِ جُمْلَ عِلْمْ حَائِ نَسْتُعِين تابِدانِ مَنْ قِيَمْ دَرْ يَوْمِ دِين تمام علوم کا خلاصہ اور لبِ لُباب اور حاصل تو یہ ہے کہ اس بات کو پیشے نظر رکھو کہ میں قیامت کے دن کیا ہوں گا وہاں کیا بیٹے گی وہاں میں کس زمرے میں کھڑا ہوں گا اصحاب الیمین میں ہوں گا کہ اصحاب الشمال میں ہوں گا یا کوئی امید ہے کہ صاحب قون میں بھی شامل ہو جاؤں یہ سب کوئی معلوم ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةً وَلَوْ أَلْقَا مَعَازِیرَةً خواہ کتنے ہی بہانے بنائے اَلْقَا ڈَالْنَا مَعَازِیر معذرت کی جمع بہانے بنانا یعنی انسان جو ہے اگر لسان قسم کا آدمی ہے چرب زبان ہے لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا یہ نہیں یوں تھا اس طرح نہیں تھا یوں تھا اور میں یہ یوں نہیں کر رہا اس لیے کر رہا ہوں جسٹیفیکیشن ہے ریشنلائزیشنز ہے برے سے برے کام کے لیے جسٹیفیکیشن غلط سے غلط حرکت کے لیے ریشنلائزیشن اس کے لیے عقلی دلیلیں اس کے لیے جواز اس کے لیے بہانے لیکن جب انسان اپنی اس طراقت لسانی کی وجہ سے جو ناقد ہے تنقید کرنے والا ملامت کرنے والے کا مو بند کر دیتا ہے اس وقت بھی ضمیر اندر سے بولتا رہتا ہے تم جھوٹے ہو غلط کہہ رہے ہیں بلل انسان علا نفس ہی بصیرہ ضمیر اس وقت بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے وَلَوَ الْقَامَعَازِیرَ خواہو کتنی ہی معذرتیں بنائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَاِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَلْسِقِ الْحَكِيمِ